اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہادر شاہ زفر کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے اور پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس غزل میں بڑی عبرت ہے کیونکہ اس بادشاہ نے یہ غزل اس وقت لکھی جب انگریزوں نے اسے گرفتار کیا ہندوستان سے رنگون لے گئے برما کے شہر رنگون اور اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند کر دیا پھر اس کے بعد ایک دن صبح ناشتے میں جب اس کے سامنے تشت لایا گیا تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے دونوں نوجوان بیٹوں کا کٹا ہوا سر تھا انتصور کر سکتے ہیں اتنی بڑی مملکت کا ایک بادشاہ جس کے خاندان میں چار سو سال سے حکومت چلیا رہی تھی وہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند اور سامنے دو نوجوان بچوں کا کٹا ہوا سر تھا کیا اس کے دل پہ گزری ہوگی کہ حکومت بھی گئی اور نسل بھی گئی اس کے بعد جو اس نے غزل لکھی ہے بہت درد سے دوب کر درد میں دوب کر اس غزل کے چند منتخب اشعار ٹوٹی پھوٹی آواز میں ترنم سے پڑھے جا رہے ہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے دار میں اب اس شیر میں غور کیجئے کہ کتنا ٹوٹ کر وہ اس شیر لکھا ہوگا ان حسرتوں سے کہے دو کہیں اور جاب سے ان حسرتوں سے کہے دو کہیں اور جاب سے اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغ دار میں اور اس غزل کا یہ شیر جو سب سے زیادہ مشہور ہوا عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئی دو انتظار میں دو آرزوں میں کٹ گئی دو انتظار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اور بہادر شاہ زفر کا یہ شیر جس میں کتنی بے بسی ہے بے کسی ہے کہ اب اسے کچھ نظر نہیں آرہا زندگی کی نہ کوئی امید نہ کیرن بس اب موت ہی نظر آ رہی ہے چنانچہ لکھتا ہے دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سو گئے گنجے مزار میں پھیلا کے پاؤں سو گئے گنجے مزار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اور یہ مقتہ ہے اور اس کا پس منظر یہ کہ بہادر شاہ زفر اتنی بڑی مملکت کا آخری بادشاہ اور اس کی موت آئی ہے انگریزوں کے ایک استبل خانے میں جہاں وہ گھوڑے باندھا کرتے تھے کہاں اس کی وہ عالی شان اور پرتعیش زندگی اور کہاں اسی بے بسی کی موت الغرض اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب شاید میری موت بھی ہندوستان میں نہیں آئی گی اور مجھے وہاں دفن کو جگہ نہیں ملے گی تو اس وقت بڑی بے بسی کے عالم نے اس نے یہ شیر کہا اور اس پر اپنا کلام ختم کر دیا کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اُجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں